دوستو آج جن کے عزاز میں اس کل ہند مشاعرِ کائنِ قاد قصرِ عدب کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ صاحبِ جشن جناب عارف سیفی صاحب اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے وہ تو آپ ان کا نام یوٹیوب پر سرچ کر کے بھی سن سکتے ہیں اور جب وہ یہاں پڑھیں گے تب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ واقعی انقلابی شاعر ہیں کے نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ شاعری سے الگ میں ایک چیز اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا خلوص اور ان کی میزبانی دوستو میں ان کے یہاں تین بار جا چکا ہوں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں ان کے یہاں مہمان بنا اور انہوں نے جو میزبانی کا طریقہ استعمال کیا اس کو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں آج تک ان کی مہمان نوازی سے متاثر ہوں دوستو ہندوستان کا کوئی ایسا بڑا شاعر نہیں ہے جس نے عارف سیفی کے دسترخان پر کھانا نہ کھا لیا ہو میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھی کہہ رہا ہوں کسی کانوں سے سنی نہیں کہہ رہا ہوں دوستو یہ خلوص بہت کم لوگوں میں ملتا ہے مہمان نوازی ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے بہت سے قبیلوں نے تاریخ بتاتی ہے کہ اگر کسی مہمان کو پناہ دے دی تو چاہے اس کے کتنے بھی دشمن کیوں نہ آگئے لیکن اس قبیلے نے مہمان کو ان کو نہیں دیا بلکہ قبیلہ اپنی جان پر کھیل گیا اور ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ اس روایت کو زندہ رکھا گیا اور ایک مہمان کو نہیں دیا گیا بلکہ اپنی حکومت قربان کر دی گئی آپ کے سامنے یہ بات موجود بھی ہے نام کی ضرورت نہیں ہے آپ سب بیدار اور سمجھدار لوگ ہیں لہذا میں نے عارف سیفی کی میز بانی سے متاثر ہو کر چاہا کہ میں اپنے یہاں ان کو یعنی شہری جگر میں آنے کی دعوت دوں اور انہوں نے میری اس دعوت کو قبول فرمایا اور یہاں شہری جگر میں تشریف لے آئے یہ ہمارے لئے بہت فخر کی بات ہے اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں چاہتا ہوں کہ تعلیوں سے ایک بار ان کا استقبال کر دیجئے جناب عارف سیفی حیدر آبادی صاحب کا دوستو یہ ان کی عدب نوازیاں ہیں کہ آپ ہوا ایجاز سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں حیدر آباد یہاں نہیں ہے کافی دور ہے لیکن آپ نے نہ سفر کی تھکاوٹ کی پرواہ کی بس یہ تھا کہ آواز کس نے دی ہے راہی نے آواز دی ہے وہ چلے آئے اور میں جب چاہتا ہوں ان کے یہاں پر تو ان کی میزبانی کا یہ حال کہ میرے لئے ایک گاڑی اور ایک ڈرائیور رکھا جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جہاں جاؤں جہاں چاہوں وہاں جا سکوں یہ ان کی میزبانی ہے جو یہ بہت اور ایک چیز میں اور آپ کو ارز کر دوں کہ ابھی آپ ایک بیلڈنگ بنوا رہے ہیں جس میں ایک پورا حال صرف مشاعرے کے لئے بنوا رہے ہیں اور جب وہ حال تیار ہو جائے گا تو ہر مہینے اس حال کے اندر مشاعرہ ہوگا اور آپ کے شہر جگر کے دو شاعر ہر مہینے وہاں مشاعرہ پڑھنے کے لئے جائیں گے اس کے لئے بھی درہاں زوردار تعلیہ بجائیے کہ ہمارے شہر جگر کو یہ سعادت حاصل ہوئی اب میں چاہتا ہوں اپنی قصرِ عدب کمیٹی سے کہ وہ قصرِ عدب کمیٹی جنہوں نے عارض صاحب کے لئے ایک صفات نامہ تیار کیا ہے میں قصرِ عدب کے صدر جناب آسیم مردعبادی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ پہلے صفات نامہ یہاں پڑھ کر سنائیں اس کے بعد صاحبِ جشن کو پیش کریں جناب آسیم مردعبادی مہترہ مذرات اسلام علیکم صفات نامہ پیشیں دیکھئے حضرت سمات فرمائیے مل کے سب جشن منائیں کہہ جشن عارف مل کے سب جشن منائیں کہہ جشن عارف شمع علفت کی جلائیں کہہ جشن عارف شمع علفت کی جلائیں کہہ جشن عارف اور بند سمات فرمائیے کہ پھول اردو کے یہ گلچن کہہ پیارے پیارے پھول اردو کے ہیں گلچن کہہ پیارے پیارے آج محفل میں سخنور جمع جو شارے آج محفل میں سخنور جمع جو شارے دھوم غزلوں کی مچائیں کہہ عارف سیفی دھوم غزلوں کی مچائیں کہہ جشن عارف دوم غزلوں کی مچائیں کہہ جشنِ عارف اور بندھامات فرمائیں کہ روشنی علم و ہنرگی جو کریں ہر دل میں روشنی علم و ہنرگی جو کریں ہر دل میں اپنے اشعار سنائیں سبھری محفل میں روشنی علم و ہنرگی جو کریں ہر دل میں اپنے اشعار سنائیں وہ سبھی محفل میں بز میں احساس پچھائیں کہہ جشنِ عارف مل کے سب جشن منائیں کہہ جشنِ عارف مل کے سب جشن منائیں کہہ جشن عارف اور آخری بن سمات فرمائیں کہ حسن و اخلاق و محبت کی یہ محفل ہے سجی حسن و اخلاق و محبت کی ہے محفل یہ سجی بھول کر شکوے گلے دوستو آپس کے سبھی پھول چاہت کے کھلائیں کہہ جشن عارف پھول چاہت کے کھلائیں کہہ جشن عارف مل کے سب جشن منائیں کہہ جشن عارف مل کے سب جشن منائیں کہہ جشن عارف میں اپنے مہمان صاحب جشن سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور یہ صفات نامہ قبول فرمائیں قصرِ عدیب کی جانب سے جو ان کو دیا جارا ہے ذرا زوردار تالیوں سے ذرا ان کا استقبال کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی شکریہ دوستو قصرِ عدیب نے جو یہ مشاعرے کا پروگرام یہاں منعقد کیا ہے دیکھئے مرد آباد کے اندر چوراسی شاعر ہیں سب کو ایک وقت میں پڑھوانا بہت دشوار ہے قصرِ عدیب کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں جو لوگ اس مشاعرے میں نہیں آسکے یا جن کو نہیں بلائیا گیا وہ اس بات کا اعتراض نہ سمجھیں کیونکہ ایک وقت میں اتنے شورا کو پڑھوانا آسان کام نہیں ہے لیکن وہ اپنے عدیب دوست ہونے کا ثبوت دیں اور مشاعرہ گاہ میں ترصیف لائیں اور اس مشاعرے کو کامیاب بنائیں اب صاحبِ جشنی کے لیے جہاں صفات نامہ دیا گیا ہے وہیں ایک ٹرافی بھی ان کے لیے پیش کی جاتی ہے میں جناب عارف سیفی صاحب سے پھر دسکار کروں گا کہ وہ صاحبِ جشنی یہاں آئیں اور قصرِ عدب کی جانب سے جو ٹرافی ان کو پیش کی جا رہی ہے اس کو قبول فرمائیں جناب عارف سیفی صاحب اور ہمارے آج کے مہمان اور آج کے اس مشاعرے کے صدر میں دونوں سے ترخواست کروں گا کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے صاحبِ جشن کو یہ ٹرافی پیش کریں ہمارے مہمان اور جناب صدرِ مہترم مریک ٹرافی نمی груп� پیش کی اپنے مہمانgt جناب خوب کو اپنے مہمانن ایک میں سوٹر باریاんで ان کو مہمانouncer کھاسپیو مہمانہیں موسیقی دوستو یہ عدب کی محفل ہے میں جانتا ہوں یہ جگر کی زمین ہے یہاں کے لوگ شیر سننا بھی جانتے ہیں اور شیر کو سمجھ کر داد دینا بھی جانتے ہیں جو شیر شائر کا آپ کو اچھا لگے اس کو واقعی دادے تحسین سے نوازیے یہی ایک آپ کی بیداری کا ثبوت ہے آپ اسی روایت کو برقرار رکھیں گے جس کے لیے شہر جگر پوری دنیا میں مشہور ہے لوگ کہتے ہیں کہ واقعی مردباد ایک عدب کی زمین ہے یہی روایت آپ زندہ رکھیں گے مجھے یہ امید ہے تو یہاں جس شورہ کو میں جس شاعر کو پیش کروں آپ اس کو باغور سنیں اور اس کے اچھے کلام پر اس کو داد سے نوازیں آپ کا بہت احسان ہوگا اور یہ شور جو بچے کر رہے ہیں ان سے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاہ اللہ مچانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے یہ تہذیب کی محفل ہے یہاں عدب سکھایا جاتا ہے اور اگر یہیں بیعد بھی ہو جائے گی تو پھر عدب کہاں زندہ رہ پائے گا مشاعرے میں لیجئے آپ کے ایک اور شہر جگر کے ایک خوبصورت شاعر کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں